السلام علیکم مائیوٹیو فیملی ویلکم تو بزار کہانی جی آج میں آئی وی ہوں بدھ بزار اور بہت ہی زبردستی ویڈیو آپ کے لئے لائیوں آج کی ویڈیو ہے بدھ بزار یا اتوار بزار کیوں کیوں کہ جی ایک ہی جگہ پہ بدھ بزار بھی لگتا ہے اور اتوار بزار بھی جی ویورس یہاں کی لوکیشن یہ ہے کہ الادین کے بلکل پاس یہ بزار لگتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے چیزیں ملتی ہیں جیسے آپ سامنے ہی دیکھ رہے ہیں یہ ٹو پیس جارجٹ کا کپڑا ہے جو کہ آپ کو سکس ہنڈرڈ کا ملتا ہے اور بہت ہی پیاری سا کپڑا ہے یہاں پہ دیکھیں جی آج کے لئے ان کی پرائسز بہت زیادہ ہوئی یہ ساتھ سو ساڑھ ساتھ سو روپے لیکن یہاں پہ ابھی تک وہی پرائس ہے چھ سو روپے میں ٹو پیس اچھا گھر کے لئے بہت ڈیفرنٹ ایٹمز مل جاتے ہیں جو سامنے آپ کو نظر آرہی ہے یہ بوٹل جو آپ کو سامنے نظر آرہی ہے یہاں پہ یہ ون فیفٹی کی ہے جبکہ ہر جگہ پہ آپ کو دو سو دھائی سو سے کم نہیں ملتی موبائل ایکسسریز وغیرہ دیکھیں اس طرح کا سمان ہوتا ہے پورا یہاں پہ اور آپ کو بہت سستہ مل رہا ہے آپ کو نظر آرہی ہے یہ بیس روپے کا ہے جو موبائل ہالڈر ہے جو بار لگا پیچھے لگانے کی موبائل کے پیچھے لگانے کا یہ باہر سے آپ کو ون فیفٹی ہنڈرڈ کا ملتا ہے اور اسی طرح سے یہ سارے آئیٹمز جو آپ کو نظر آرہے ہیں بیس روپے چالیس روپے پچاس روپے ان کی پائسز سے یہ شرٹس بچوں کی جو کہ تھاؤزن کی تین شرٹس ہیں نہ صرف بچوں کی بڑوں کی بھی اوپر آپ کو نظر آرہے ہیں ڈریسز یہ ڈریسز جو ہیں یہ بن سعید کا کپڑا ہے دیکھتے ہی آپ کو ڈیزائن سے بتا چل رہا ہوگا اور بھی بہت ساری جو ہے ڈریسز ان کے پاس اویلیبل تھے میں ایک اوورال لک دکھا رہی ہوں مارکٹ پوری اس طرح سے ہوتی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں میں تھوڑا سا لیٹ گئی تھی شام کے ٹائم پہ تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ ایک طرف تو رش بھی کافی تھی لیکن میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ویڈیو وہاں بنا ہوں جہا پھر رش کافی کم ہو ریگولر آئیٹمز یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آئی یہ ہنڈرڈ ٹوپیس کی سیل لگی بھی تھی جس میں ڈیفرنٹ آئیٹمز ان کے پاس اویلیبل تھے اچھا ان کے پاس جو سامان ہوتا ہے نا بیچ بیچ میں آپ کو کچھ ایسے پروڈکس مل جاتے ہیں جو جن کی پرائس کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سارے بیکنگ آئیٹمز سے جو کہ آپ کو بہت زیادہ کم پرائس میں مل جاتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ہیلز جو ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اور صرف تین سو ڈائی سو اس پرائس پر آپ کو مل جاتی ہے لیکن آپ کو بات کرنی پھرتی ہے یہ شیٹس آپ کو مل رہی تھی یہاں پہ ون کفٹی کی دو پینٹس تھی یہ یوزڈ ہوتی ہے لنڈا کا سمان ہوتا ہے لیکن آپ اگر چھان کے نکالے تو آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہیں آپ کو سو سو دردر سرورت میں مل جاتی ہے یہ آپ کو بیٹ شیٹس نظر آ رہی ہیں کومن مارکٹ سے کہیں سے بھی یہ بیٹ شیٹس آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ بیٹ شیٹس پڑھ دی ہیں 1100, 1200, 1100, 1050 لاز فرائل سے لیکن یہاں پہ یہ بیٹ شیٹس ہم نے خود کھری دی تھی جو کہ بھائی بتاتے تو 1100 روپے ہیں لیکن ہم نے 800 روپے میں یہ بیٹ شیٹس یہاں سے کھری دی تو آپ کو یہ نہیں کہ اگر آپ تھوڑا بہت کم کریں تو یہاں پہ آپ کو مزید چیزیں کم میں مل جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے گلاسز نظر آ رہی ہیں یہ بچوں کے گلاسز تھے جو کہ 100 روپیز 50 روپیز کے تھے اور بڑوں کے گلاسز 500, 600 تک ان کی پیسز ہوتی ہیں لیکن آپ اگر جیسے کہ بارگننگ تھوڑی بہت کرتے ہیں تو اچھے اچھے خوبصورت سے گلاسز جو آپ کو مارکٹ سے 1000 روپے, 1500 روپے ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو 1500, 200 روپے مل جاتے ہیں جو کہ بلکل نیو گلاسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ٹراؤزرز دیکھیں بہت زبردستے ٹراؤزرز 100 روپیز میں یہ ٹراؤزرز کی سیل لگی ہوئی تھی اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایٹمز مل جاتے ہیں یہ مین اور مومین دونوں کی پینٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی آپ کو 200 روپے, 500 روپے جو کہ مارکٹ سے آپ کو 1000 روپے, 1200 روپے سے کم نہیں ملتی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں آپ چھان کے نکالیں گے تو آپ کو اچھے چیزیں مل جائیں گی یہ شرٹس کی سیل 100 روپیز کی سیل 150 کی دو کی سیل تو دیکھیں جی سمان جیسے میں آپ کو بتایا بہت سارا ان کے پاس ہوتا ہے میں ایک اوورال لک بار بار آپ کو دکھایا جا رہی ہوں یہ گھر کے پیننے کے چپل آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پہ 100 روپے 500 روپے میں آپ کو مل جاتے ہیں علی جی شام کے ٹائم پہ سمان اور زیادہ سستہ ہو جاتا ہے ان کا کیونکہ جی شام کے ٹائم میں جیسے ان کو ممبند کرنا ہوتا ہے یہ بچوں کے کپڑے آپ کو اندر آ رہے ہیں 250 کی سیل میں دیکھیں کتنے پیارے پیارے کپڑے 350 کی 450 کی اس طرح کے الگ الگ کی ان کی سیل لگی ہوئی ہے یہ بھی برس ایک اور بڑی امپورٹنٹ سی بات آپ کو بتاؤں خاص کر کے اس طرح کی بزار جو لندہ بزار جو میرد بزار یہاں پہ جو لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں اور لوٹ میں مال اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس کچھ اچھے پرڈکس بھی ہوتے ہیں کچھ جو ہے ویسے ہی ہوتے ہیں جو مطلب دیکھنے بھی آپ کو پتا چلو ہے اتنے اچھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو آپ نے نا ہر چیز کو خود ہی ڈونڈڈونڈ کے یہاں سے خاص کر کے لندہ کا مال نکالنا ہی ہوتا ہے تو یہ جیسے آپ کو ڈریسلز مزار آ رہے ہیں یہ 400 روپے کی سیل ہے جبکہ مارکٹ سے آپ کو 600 ساڑھے 600 روپے میں یہ سارے کپڑیں بھی لیں گے اچھا بہت سے میک اپ کی پروڈکس کا میں آپ کو بتا دوں یہاں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ آپ کو 30-30 روپے کی نیل پولیشز دے رہتے اور سارے سامان 100 روپیز 150 روپیز جو کٹ ہے میک اپ کی پوری بڑی بڑی سی کٹ جو مارکٹ سے آپ کو 400 روپے 300 روپے کی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو 150-200 کی مل جاتی ہے یہ سارا سامان آپ کے سامنے ہیں جو چیز آپ کو چاہیے آپ آرام سے جا کے یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پروڈکس خراب ہوتے کوئی ایکسپائر نہیں ہوتے کیونکہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ لارٹ میں اٹھاتے تو ان کو سستے پڑتی ہیں چیزیں یہ والے چپل ہیں 100 روپیز کی سیل میں آپ کو چپل مل رہتے 150 روپیز اس طرح سے دیکھیں جی بہت سارے پروڈکس جہاں پہ آپ کو بڑے اچھے اور سستے سستے مل جاتے ہیں ویور اس مارکٹ کی ویڈیو میں فیچر میں آپ سے ضرور شیئر کروں گے اور ٹرپر ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی آت کو جیسے تھا کہ میں یہاں آس پاس کہیں آئے ہوئی تھی تو سامنے یہ مارکٹ لگی ہوئی تھی تو میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ یہاں جا کے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی اور کیونکہ یہاں اس مارکٹ میں آپ کو اگر جانا ہے تو تھوڑا جلدی جانا چاہیے یعنی کہ کسی دن مارننگ میں آکے دس گیارہ بارہ بجے جب لگتی ہے یہ بازار میں آکے آپ کو پوری کی پوری مارکٹ ہے ویڈیٹ کروا لوں گی لیکن آج ایک تھوڑا سا ایک اوورویو میں جسے آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی کچھ وہی والے پروڈکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سلائی وغیرہ کے لیے آپ کو یہ یہاں پہ سارے سامان 20-20 روپے 30-30 روپے کی چھوٹی چھوٹی چھوپٹس بنی ہوئی ہے اور مارکٹس پہ آپ کو ایک ایک دانہ یہ 10-10 روپے کا پڑتا ہے جو اس میں جو ہے 8-8-10-10 پیسز کے جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹی 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 چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے کپڑوں پہ بھی لگاتے ہیں دوپٹوں پہ لگاتے ہیں بینز ہیں اور بہت سارے چیزیں یہ کپڑے ہیں یہاں پہ کپڑوں کے بھی دیکھیں یہاں پہ یہ ون پیس شرٹس بھی ہیں ٹو پیس میں بھی آپ اس طرح سے اپنے ساتھ سے جس طرح سے لینا چاہے اور یہ والا کپڑا دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا آپ یہ اپنے لیے شرٹس بنوانا چاہیں یا خاص کر کے میکسیز اور اس طرح کے کپڑوں میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ بھی کوئی اتنے زیادہ مہنگے کپڑے نہیں ہیں یہاں پہ آپ کو پوری کی پوری میکسی سترہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو میں آپ پوری میکسی بنا سکتے ہیں ان سے اس طرح کا کپڑا لگتا ہے دس دس روپے میں یہ آپ کو مل رہی تھی جو ہے لیسس اور اسی طرح سے بڑی لیسس اس طرف ان کے پاس لگی ہوئی تھی جو کہ تیس روپے اور پچاس روپے تھی یہ انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی تیس روپے کی سیل لگی ہوئی تھی ہر جگہ پہ بہت سارے چیزیں ہیں ان کی پر تھٹی تھٹی چھوٹی چھوٹی سی پونیاں بھی ہیں اور بہت سارے چیزیں آپ کو تیس تیس روپے میں سارے چیزیں یہ لوگ دے رہے تھے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پروڈکس تھے اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ چار سو روپے کی چپل کی سیل لگی ہوئی تھی کافی اچھے چپل تھی یہ یہ دیکھیں جی یہ بھی مارکٹ سے ساتھ آپ کو پان سو سارے پان سو میں ملے تو چار سو روپے میں کافی اچھے چیزیں تھی ہنڈرڈ پیس کی سیل یہ بھی آپ کو پلاسٹک کے کچھ مٹیریل لہی یہاں پہ یہ ہنڈرڈ پیس کی سیل تھی کہ پہ نا ایک بھائی سیل کر رہے تھے پرفیومس ٹھیک ہے جی آج جو میں نے یہ پرفیومس یہاں پہ دیکھے لیکن آج اس بھائی کے پاس جو پرفیومز تھے تقریباً مجھے ایسا لگ رہا تھے اور بہت اچھی سی پاکنگ میں بھی تھے اور بہت ہی اچھی فرگرانس بھی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی لاسٹنگ ایٹ آرز تین آرز کیونکہ بھائی سے مجھے بتا رہے تھے کہ لاٹ میں انہوں نے مال اٹھایا ہے سارا سارا امپورٹڈ پرفیومز ہیں جو کہ آج یہ سیل کر رہے ہیں اور سیریس لی مجھ میں نے جب ان کو چیک کیا تو واقعے میں بہت اچھے پرفیومز تھے اچھے بھائی اس کے بعد یہاں پاس پاس ایک اور سٹال لگا ہوا تھا جہاں پہ یہ سٹالرز دوپٹے اس طرح کے جو بل رہے تھے آپ کو ہنڈرڈ روپیز اور ففٹی روپیز کی سیل میں ایک طرف پورے ففٹی روپیز کے تھے اور دوسری طرف پورے ہنڈرڈ روپیز کے تھے دیکھیں پچاس روپے اور سو روپے میں آج کل کیا ملتا ہے آپ ڈونڈ کے اپنے لئے سٹالرز یہاں سے نکال سکتے ہیں بہت خوبصورت سے سٹالرز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اچھے جی ہزار روپے اور بارہ سو روپے پندرہ سو روپے میں یہ آپ کو ڈریسس مل رہے تھے جو کہ بہت اچھا بھی کپڑا تھا اس کے بعد کھلونوں کی شاپ تھی اور یہ کھلونوں بھی آپ کو دو سو چار سو پان سو تھوڑے سے ایکسپنسف بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے اندر رکھے ہوتے ہیں آپ کو ڈیمانڈ مل جاتے ہیں جو کہ مارکٹ سے تین تین چار چار ہزار روپے کی ملتے ہیں یہاں سے سستے ملتے ہیں اچھے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل پریش کر لیجئے گا تاکہ ٹائملی ویڈیوز آپ کو مل جائیں اور ہاں مجھے اپنے دعاوں میں بھی ضرور یاد کرجئے گا اور تھینکیو سو مچ پوری کی پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اچھے ویڈیوز اسی مارکٹ کی مزید ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اور تھوڑی سی اچھے ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کروں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک آج سپرائز وزٹ تھا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ